بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کہتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج ایک بہت اہم ویڈیو ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پرافٹ ریٹس آف نیشنل سیونگ نیشنل سیونگ سنٹر قومی بچت بینک نے ایک دبعہ پھر پرافٹ ریٹس میں چینجز کر دیا اور یہ چینجز سات یاران دوزار بائی سے اپلیکیبل ہو چکی ہے تو ہم ڈسکاس کرتے ہیں کہ کس اکاؤنٹ پر کتنا پرافٹ انکریز ہوا ہے اور کس میں کمی ہوئی ہے اور کس انچینج رہا ہے تو پہلے پہلے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ہے سپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹس اس کا جو ہے تیرہ پرسنٹ پر این ام سلانہ کی حساب سے ایک لاکھ پہ ساڑے چھ ہزار آپ کو چھ مہینے بعد پرافٹ ملے گا دوسری جو اس کے سکیم ہے وہ ہے تیرہ اشاریہ ساٹ پر این ام چھ ہزار آٹھ سو چھ مہینے بعد پرافٹ پیٹ ایوری سیکس مہینے یعنی کہ اس سکیم میں سپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹس میں ہر چھ مہینے بعد آپ پرافٹ لیں گے تیرہ پرسنٹ اور ساٹھے تیرہ اشاریہ ساٹھ کے حساب سے سبجیکٹو ڈیڈیکشن آہ ویڈولڈنگ ٹیکس اور زکاة اپنے قانون کے مطابق کٹے گی سپیشل سیونگز اکاؤنٹ اس کے اوپر بھی تیرہ پرسنٹ اور تیرہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ وہی چھ مہت بعد اور زکاة ٹیکس کا ہوئی رول ہے دیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹ ڈی ایس سی ایک سال کے لیے آپ نے انویسمنٹ کیا چاہ اس کے اوپر یہ ہے کہ جو ریٹ پہلے چال رہے تھے وہی ہیں انچینجڈ ہیں اس پہ کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ایک سال میں انویسمنٹ کریں گے ایک لاکھ آٹھ ہزار پرافٹ ملے گا ایک لاکھ کے اوپر دو سال میں ایک لاکھ سترہ ہزار تین سال میں ایک لاکھ ستائیس چار سال میں ون تھرٹی نائن پانچ سال میں ایک پچ پن چھے میں ایک پچھتر سات میں دو لاکھ آٹھ میں دو تیس نو سال بعد دو اٹھا سٹھ دو دہ سال بعد تین اٹھارہ بدھولڈنگ ٹیکس اور زکاة اس کے اوپر بھی کٹیں گے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ اس کو آر ای سی کہا جاتا ہے اس کا ریٹ کم ہوا ہے اس کا ریٹ کم ہوا ہے دوستو اس کا یہ ہے کہ پہلے اس کا ایک ہزار پچاس روپے تھا ایک لاکھ کے اوپر مہاوار پرافٹ اب اس کا ایک ہزار تیس روپے ہو گئے یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر تیس بیس روپے کم کر دیئے گئے ہیں بارہ اشاریہ تیس پر اینہ میں اور اس کے اوپر بدھولڈنگ ٹیکس وغیرہ اس کے حساب سے کٹے گا جو اس کے اوپر رول ہے میں آپ کو اینٹ پہ بتاتا ہوں کہ سیونگ اکاؤنٹ جو تھے انچینڈ ہیں اس کے اوپر ساڑے تیرہ پرسنٹ آپ ہوئے ہیں ایک سال کا پرافٹ سیم وہی ہے پینشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ پی بی اے جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی انچینڈ ہے انلی فار ریٹائیڈ گورنمنٹ ایمپلائی سرکاری جو ملازم پروینشل یا فیڈرل کے جو بھی ریٹائر ہیں ان کے لیے ہے اس کے اوپر ایک لاکھ کے اوپر آپ کو یارہ سو ساٹھ روپے ماوار ملیں گے اور اس کا جوہنا میکسیم آما دس ہزار تک اس میں رکھ سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ پچاس لاکھ روپے پھر آ جاتا ہے بہبود سیونگ سیونگ سرٹیفیکیٹس وہ بھی انچینڈ ہیں ویڈو کے لیے بیو آورا سینئر سیٹیزن کے لیے یا جو ساٹھ سال سے اوپر ہیں ان کا بھی انچینڈ ہے کوئی چینجز نہیں کی گئی اور وہی کنٹینیو ہے تیرہ انشاریہ بانوے پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ انویسمنٹ کے اوپر یارہ سو ساٹھ روپے آپ کو ماوار ملے گا یہ وائد اکاؤنٹ ہے بہبود سیونگ اور پینشنر جس کے اوپر ویڈولڈنگ ٹیکس اور زکاة لاگون نہیں ہوتے پھر آ جاتا ہے شہدہ فیملی ویل فیر اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ جو یہ آ رہا ہے اس کے اوپر ایک لاکھ کے اوپر آپ کو یارہ سو ساٹھ روپے پر منت پرافٹ ملے گا اور تیرہ انشاریہ بانوے پرسنٹ کے حساب سے اس کے اوپر بھی ویڈولڈنگ ٹیکس اور زکاة نہیں آئیں گے پھر آخری ہے شہد ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹس ٹھیک ہو گیا ہر تین مہینے بعد اگر آپ اس کا کہتے ہیں تو سنتیس سو روپے آپ کو پرافٹ ملتا ہے ایک لاکھ کے اوپر چھے مہینے بعد ایک لاکھ پہ چورتر تیس اور ایک سال بعد چودہ ہزار نو سو روپے اس کے اوپر ویڈولڈنگ ٹیکس کٹتا ہے اب آ جاتی ہے بات زکاة اور ویڈولڈنگ ٹیکس کی زکاة کٹتی ہے آپ کی ٹوٹل پرافٹ کے اوپر ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ اور جو ویڈولڈنگ ٹیکس ہے وہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کے اوپر پندرہ پرسنٹ کاٹا جائے گا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کے اوپر 30% کا ٹیکس لاغو ہوگا پرافٹ کے اوپر نہ کہ آپ کی ایکچول ایماؤنٹ کے اوپر ٹیک ہے دوستو تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹس ہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا ہے اور میرے نیشنل سیونگ کی نئی اپ ڈیٹس ہے 7.11.7.12.2022 سے اپلیکیبل ہے یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں دوستو کہ اگر جن کے پرانے ریٹس چل رہے ہیں اور جیسے بہبود سیونگ کا اس کا چینج ہوئے آرہی سی کا تو اس کا نئے جو ایکاؤنٹ کھلے گا نئے جو انویسمنٹ کریں گے ان کے اوپر یہ ریٹ ہوگا جو پرانے چل رہے ہیں ان کا وہی پرانا ایک ہزار پچاس ہی چلے گا آپ کا ریٹ کم نہیں ہوگا نئے آنے والے ایکاؤنٹ رولڈر جو نئی انویسمنٹ کریں گے ان کے اوپر ٹیکس لاغ گئے ریٹ لاغ ہوگا اور وہ ایک ہزار تیس روپے کے حساب سے انویسمنٹ کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسے مجھے اچھی لگی ہے تو آپ سے وہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن کو بھی پریس کر کے رکھیں ایم ویڈیو کو نوٹیگویشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ملتے ہیں اگلے ایم ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ